بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرنام کڑوی بات اور میں ہوں ظرفکار میر ناظرین شہان جونئر لیگ کے مقابلہ جات کا گزشتہ روز اختتام ہو گیا کرکٹ کی یہ سب سے بڑی لیگ تھی اور اس کو ایک نئے موڈل کے طرز پر مطارف کروایا سیو شہان اسوسییٹ چودری میتاب احمد نے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کئی لیگ دوئی اور کئی کرکٹ کے مقابلے ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ جو شہان جونئر لیگ ہے اس کے لیے ایک نئے موڈل کو سامنے رکھا گیا اور سلسلے میں زلہ بھر سے سب سے پہلے جونئر کھلاڑیوں کی جن کی عمد تیس سال سے کم ہو ان کی ریجسٹریشن کی گئی بتایا جاتا ہے کہ ریجسٹریشن کے دوران دو سو دس جونئر کھلاڑیوں نے اپنے آپ کو ریجسٹرٹ کروایا وہ کاؤنٹنگ میں آگئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس جونئر لیگ کے لیے دو سو دس کھلاڑی دستیاب ہیں اب ان کو پھر آٹھ ٹیموں میں تقسیم کیا گیا اور پھر آٹھ ٹیموں کے آپس میں مقابلے ہوئے پھر اس میں چار بچی اور ان چار ٹیموں کے لیے بھی جو ایسے سینئر پلئیر ہیں جن کا ادام ہے جو کھلنا جانتے ہیں اور کافی عرصے سے اس پیڑ میں اپنی اچھی کارکردگی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ زبان زدہ عام ہے ان کا نام ان کی بھی خدمات لی گئی جس میں سیر فرست خورم چکوالیا فیضی اور تیزی بغیرہ اور دیگر اور بڑے نام تھے ان بڑے ناموں کو بھی مختلف ٹیموں کے ساتھ نتھی کر دیا گیا دو دو سینئر پلئیرز ان جونئر ٹیموں کو دے دیئے گئے تاکہ جونئر اور سینئر کا ایک بڑا اچھا اور حسین امتزاج بن جائے اور پھر جونئر جو ہے وہ سیکھ بھی سکے بارہ تین روز یہ مقابلے سیغال آباد کے گراؤن میں جاری رہے اور فائنل میچ چکوال سٹار اور چکوالکن کے درمیان کھیلا گیا جس سے چکوال سٹار نے جیت لیا فائنل میچ میں ایک لاکھ روپے کے کیش پرائز دیئے گئے تو اچھی ایک رونک لگی رہی اچھا جو ہے وہ ڈال تماشے اور جو کھلاڑی ہیں وہ خود لطف اندوز ہوئے فائنل میچ کے موقع پر مختلف مہمانوں نے بھی اس فائنل کو رونک پکشی اور اس میں سہر فرست ناصر بھٹی آف کینیڈا وہ بھی مہمان خصوصی تھے اس کے علاوہ معروف سماجی شخصیت غفران عمر کہوٹ وہ بھی مہمان خصوصی کی حسیت سے اس فائنل میچ میں موجود تھے دیگر اور جو پلئیرز ہیں جس میں فتبال کا میں ذکر کر ضرور کرنا چاہوں گا فتبال اسوسییشن کے عدداران جس میں آرصف کہوٹ علی محمد میر اور دیگر شامل ہیں وہ بھی ازار یکجیتی کے لیے کرکٹ گراؤن میں موجود تھے تو جس سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایک اچھے مقابلے جو ہے وہ اس دوران دیکھنے کو ملے لیکن کوئی بھی اچھا مقابلہ سپانسرشپ کے علاوہ اس کا انقاد ممکن نہیں ہوتا جب تک تکڑی سپانسرشپ نہ ہو جب تک ایسے لوگ نہ ہو کہ جو سپورٹس لور ہوں اس وقت تک کہ کوئی بھی کھیل اس کا انقاد نمکن ہوتا ہے تو اس سے یہ جو ایوٹ ہوا ہے جونئیر لیگ کا اس میں بھی متعدد ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے مختلف حوالوں سے اپنا جو تعاون ہے وہ پیش کیا اور اس میں ظاہرہ سہرے فیرس تو وہی ہوتا ہے کہ جو مالی تعاون دے اور اس میں ناصر بھٹی صاحب انہوں نے تمام ٹیموں کے لیے جو کٹس ہیں انہوں نے جو یونی فارم پہنی تھی پہلے تو وہ دی یعنی آٹھ ٹیموں کے لیے کٹس کا بندوبست اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا مہنگا کام ہے لیکن بارال اگر جذبے سچے ہوں کھیلوں سے محبت ہو تو پھر یہ آسانی ہو جاتی ہے بندہ خرچ کر دیتا ہے نوجوانوں پر ضرور خرچ کرنا بھی چاہیے تو ناصر بھٹی صاحب نے نہ صرف یونی فارم کا بندوبست کیا بلکہ ساتھ ساتھ ہر ٹیم کو یعنی آٹھ ٹیموں کو پندرہ ہزار روپے ابتدائی طور پر بھی ان کو آپ کہلیں کہ کیش پریس کے طور پر دے دیئے کہ یہ لے اور اپنا جو بھی کرایا ہے جو بھی خرچہ ہے وہ آپ اس میں سے ادا کریں تو ایک سپانسرشپ تو تکڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناصر بھٹی صاحب کی شکل میں آگی دوسرے چودی آبد حسین وہ بھی سپورٹس لور ہے انہوں نے بھی یہ جو کیش پریس دیے گئے ہیں فائنل میچ کے موقع پر اس میں اپنا برپور کردار ادا کیا دیگر اور بھی فیرس موجود ہے اب فردن فردن نام لیں گے تو کافی پروگرام لمبا ہو جائے گا لیکن ایک کہنے کی بات یہی ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں چاہے سپانسر ہیں چاہے آرگنائزرز ہیں چاہے شائقین کرکٹ ہیں یا ایسے اور لوگ ہیں ایسے اور پلیئرز ہیں کہ جنہوں نے اسے ان مقابلوں کے انعقاد میں اپنا تعاون پیش کیا یہ سارے خراجتحسین کے مستحق ہیں کیونکہ اس وقت سپورٹس کو بڑی سپورٹ کی ضرورت ہے آج ہم کرکٹ کو لے کر بڑے فکر مند ہیں کیونکہ خدا نہ خاصتہ جو حالات چل رہے ہیں جو قومی لیول پر ہمارے پلیئرز کی کارکردگی ہے تو ہم وہ دن دور نہیں کہ ہم ہمارا حال ہاکی والا وہ نہ ہو جائے خدا نہ خاصتہ اگر اس طرف تو بجو نہ دی گئی تو یہ خطرات موجود ہیں ہاکی میں بھی پہلے ایسے ہی ہوا کہ ایک وقت تھا کہ ہماری ٹیم جو ہے چمکتے ستاروں پر مشتمل ہوتی تھی پھر آہستہ آہستہ وہ ہارنا شروع ہوئے پھر چھوٹی ٹیموں سے ہارے اور پھر وہ وقت بھی ہے کہ اس وقت ہاکی ٹیم جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ان کے لیے فنڈز ہی نہیں ہوتے ان کے لیے کسی کی توجہ ہی نہیں ہوتی تو کرکٹ کے حوالے سے بھی یہ خطرات موجود ہیں کیونکہ ابھی حالی میں جو کرکٹ سریز بنگلہ دیش کے ساتھ ہوئی اس میں شکست کے بعد اب انگلینڈ کی ٹیم آ رہی ہے تو اس سلسلے میں جو اطلاعات ہیں جو میڈیا رپورٹس ہیں کہ جو سپانسرشپ ماضی میں ملا کرتی تھی جو رائٹس کو لے کر مختلف حوالوں سے وہ اب وہ پارٹیاں دلچسپی نہیں دکھا رہی ہے کی ملین ڈالر کے آہ کی خواہش تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی کہ یہ جو انگلینڈ پاکستان کی سیریز ہے یہ اکیس ملین ڈالر میں فروقت ہو لیکن پانچ ملین ڈالر سے زیادہ کسی نہیں بولی ہی نہیں دی کیونکہ ہار ہار کر اب عوام کا بھی دل اکتا چکا ہے تو اس ہار کے سلسلے کو اگر روکنا ہے تو جو گراس روڈ لیول ہے وہاں کام کرنا پڑے گا وہاں پر مختلف مقابلوں کا انعقاد کرنا پڑے گا وہاں پر ایسے جو جنئر پلئر ہیں جس میں ٹیلنٹ ہے ان کو آگے وہ لانا پڑے گا تو اس کے لیے جتنی بھی یہ جنئر لیگ ہیں یہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں اس میں اور نظم و ضبط لائے جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے ان جونئر پلیس کو وہ پلٹ فارم دیا جا سکتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ پرفارم کرتے ہوئے آگے بڑے اور ملک و قوم کا نام روشن کرے جہاں تک چلی میں تاب احمد کا تعلق ہے تو اس سے پہلے بھی چکوال سپر لیگ اور دیگر کئی اور ایونٹ کروا چکے ہیں اچھے اورگنائزر ہیں اور چیزوں کو منیج کرنا جانتے ہیں لیکن جب تک جساں میں گزارش کر رہا ہوں کہ جب تک سب لوگ تاون نہیں کریں گے تو ایک شخص کچھ بھی نہیں کر سکتا سب مل جل کر چکوال کی سپورٹ کی ترقی کے لیے کام کرے اور اس میں سب سے اہم کردار عرقین قومی اور صبحی اسمبلی کا ہے اور خمران جماعت کا ہے کیونکہ جب گراؤنڈ نہیں ہوں گے تو میچز کہاں ہونے آپ دیکھ لیں فٹبال کا گراؤنڈ موجود نہیں ہے کرکٹ کا ایک گراؤنڈ بن رہا ہے سال وہ سال ہو گئے ہیں وہ نامکمل ہی ہے اب یہ ساگل آباد جس کی راؤنڈ کا ذکر میں کر رہا ہوں یہ بھی بچوں نے اپنی محنت کے ساتھ وہاں اس کو بنایا ہے سرکار نے اس میں کوئی معاونت نہیں کی بلکہ بچوں نے خود آہ وہ ٹائم دیا خود محنت کی اور راؤنڈ کو اس قابل بنا دیا کہ وہاں پر یہ مقابلہ جاہت ہو سکے تو یہ ساری ایک مسائل ہے ان مسائل کے حل کے لیے ملجل کر کام کرنا ضروری ہے آخر میں میں پھر فاتحہ ٹیم چکوال سار کو مبارک بات دوں گا ان کی کیپٹن کو مبارک بات دوں گا جنہوں نے یہ اہم ایمٹ اس میں فتح حاصل کی اور ہارنے والی تمام ٹیموں کو بھی مبارک بات دوں گا کہ انہوں نے حصہ لیا وہ کہتے ہیں کہ مقابلہ تو خوب کیا دلے ناتوانے تو سب لوگوں نے اچھا مقابلہ کیا شاہکی نے کرکٹ کو اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملی ہلا گھلا ہو گیا ڈال تماشے لگ گئے ناچ گانا ہو گیا ساری چیزیں گراؤنڈ میں ہو گی تو اس سلسلے میں جو ایونٹ آرگنائزر ہیں جو ٹیمیں ہیں تمام لوگ مبارک بات کے مستق امید کرتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ یہاں رکے گا نہیں صرف کرکٹ کی بات میں نہیں کر رہا فرقبال ہو ہوکی ہو دیگر اور جو گیمز ہیں ان سب کے ٹورنمنٹ ہونے چاہیے کیونکہ ٹیلنٹ سے بڑا یہ ذرہ چکوال کا خطہ صرف اور صرف اس کے نوجوان مواقع کے منتظر ہیں اور ان کو موقع دے تو پھر دیکھیں یہ کیا کر گزرتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نکے بارے